موسیقی ان کے بعد پرشاند کمار کاروہاک ڈی جی پی کا چار سمالیں گے وہیں ڈی ایس چوہان کے ریٹائرمنٹ کی آخری دن ان کے پر اسکیل کو بڑھا دیا گیا جس کے بعد ان کی پینشن راسی بلد بھی جائے گی اس قبر پر ہمارے سمالتا تھا گوراو ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں گوراو پرشاند کمار سمالیں کاروہاک ڈی جی پی کا کاروہاک اور ڈی جی پی ڈی ایس چوہان ریٹائر ہو رہے ہیں اس کو لیکن آپ کے پاس ابھی تازہ جان کاری کیا ہے اکینا کا اندیس ستاسی بیت کی آئی پیس ہے اچھے آئی پیس میں ان کی گھنٹی ہوتی ہے مکپنتے کا بڑے خاص مانے جاتے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تمام میسے مردی اس کو انہوں نے سلجائے بھی ہو اچھی طرح سے یہاں پر کاروہاک ڈی جی پی کا پربار تھا سمالا ہوا تھا وہ پرہاک ڈی جی پی کا پربار سمالا ہوا تھا وہ پرہاک ڈی جی پی کا پربار سمالیں گے یعنی اٹھا پریس میں ابھی بھی ایک دی جی پی پوری ترسے سمیناری ڈی جی پی ابھی نکتی نہیں ہوا رہی ہے یہاں پر کاروہاک کی بھی اسپشل نہیں ہے پرمنٹ ڈی جی پی کے پیسے نکتی نہیں ہوا تو کہنا کہ یہاں پر بیپس کا بھی آروق رہتا ہے کہ آپ کاروہاک ڈی جی پی سے یہاں پر کاروہار سمال رہے ہیں تو کہنا کہ یہ آپ کے لئے نقصان دیا ہے اٹھاپریس بڑا راچ ہے پرسیس کروڑ کی آبادی یہاں پر پرمنٹ ڈی ڈی پی ہونا چاہیے کارباک ڈی ڈی پی یہاں کام نہیں چاہیے پر حال مکل گویل کے ہتارے جانے کے بعد سے لگاتا ہے ڈی ایس چوانے یہاں پر کارباک ڈی ڈی پی کا یہاں پر سمال لہتا ہے تو پھر حالہ وہ آج وہ ریٹارڈ ہو رہا ہے سیوہ بستار کی امید تھی سیوہ بستار نہیں ملا ہے تمام آتکلو کو علاق کرتا ہے یہاں پر مخل گویل کے بھی تو بار باپس کی بار چل لیتی ڈی ڈی جی ل آران کمار کے بھی چل جے چل لیتی ایسان سابر کی بھی چل لیتی تمام لوگ کے چل جے چل لیتی ڈی آر کے بس کرمہ کی بھی چل لیتی یہاں پر چلتاؤں کو برام دیتے ہیں پھر حال پرزارم کمار سمع لیں گے کاربار ڈی جی پر چارج اب آنے والے سمعے میں کس کو یہاں پر پرمائن ڈی جی پی بنا جاتا ہے یہ بڑا پسنوگا ہے کہ نشیل سے چناؤ بھی میرپون ہے نکائے چناؤ بھی ہونے والے ہیں اگلی سال چوبیس میں بھی چناؤ ہے تو کہیں کہ سرکار بہت جلدی پرمائن ڈی جی پی کی یہاں پر انفتی کرتی نظر آئے گی اور اس خبر پر جنکائی دینے کے لیے دھنیواد آپ کا نئی سکشک بھرتی کی مانگوں کو لے کر ابھیارتیوں نے منتری کا گھراف کیا ہے بتا دے کہ لگاتار ابھیارتی سکشک منتری سندیپ سنگھ کے آواز کے باہر زورداد پرزارشن کرتے نظر آئے بتا دے کہ ابھیارتی 51,000 پدوں پر پراتمیک سکشک کی نئی بھرتی کی مانگ کو لے کر پرزارشن کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ابھیارتیوں نے سکشک منتری کے آواز کا گھراف کیا ہے اور نئی سکشک بھرتی کو لے کر لگاتار ہنگامہ کر رہے ہیں 51,000 بھرتی کو لے کر ابھیارتیوں نے اس پہ اپنا روش جتایا ہے اور انہوں نے اس کو توریت کرنے کے بعد بھی کہی ہے اس کا باب سمواتاتا ویبانشو ہماتھا جوڑ چکے ہیں ویبانشو نئی سکشک بھرتی کی مانگوں کو لے کر ابھیارتیوں نے منتری کا گھراف کیا ہے اور لگاتار ابھیارتی سکشک منتری سندیب سنگھ کے آواز کا گھراف کا جوڑتار پرلیشن بھی کر رہے ہیں کیا اپڈیٹ ہے جی آپ کو بتا دیں کہ سی ٹیٹ سے پاس ہوئے یواؤ نے آج مادمک شتھا بھرتی ماملے میں بگیاپن جاری کرنے کو لے کر بیسک شتھا منتری سندیب سنگھ کے گھر کا آواز کا گھراو کیا ساتھی اگر بات کی جائے تو لگ بھگ 51,000 بڑوں پر باتمک شتھا کی نئی بھرتی کی مانگ کو لے کر پدرپن کیا ہے سندیب سنگھ کے آئین ابھیارتیوں کا کہنا ہے کہ لنبے عرصے سے جو پاسمک شتھا میں ابھی شتھک ہیں ان کی بگیاپن آنے کے وجہ سے ان کے کہیں نہ کہیں ایز ختم ہو رہا ہے ساتھی ساتھ جو ان کے جو ان کیا ستھا ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار سے اور بیسک شتھا بیبھاگ سے آکانچہ لگا کر رہے ہیں اس بات کو آج کہیں نہ کہیں دیکھیں تو لنبے عرصے سے یہ 54,000 ابھیارتی بگیاپن کی مانگ جاری کرنے کو لے کر اور کئی عرصے پدرسن کر چکے ہیں کہ وہ سندیب سنگھ کے گھر کا گھراؤ کیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ان کے گھر کے گھراؤ کے سمیں وہ صاحب طور سے بیسک شتھا منتی سندیب سنگھ سے ملنا چاہتے تھے مگر وہ آواز میں نہیں تھے اور کچھ ابھیارتی وہاں پر نعرے بھی لگاتے ہوئے نظر آئے ساتھی ان کے ہاتھوں میں نے ملیٹ سا جس پر بگیاپن جاری کرو کے لکھے ہوئے تھے اور وہ سندیب سنگھ کے گھر کے باہر موجود رہے ہیں جس کے بعد پرساسن نے انہیں وہاں سے ہٹا کر اور ایکو گائیڈن پھیج دیا جی بیبانشو جب آپ نے ابھیارتیوں سے بات کری تو انہیں کیا اس پر اپنی رائے رکھی ہے ابھی جی ان کا صاف طور پر منیج جی کہنا تھا کہ بگیاپن جاری کیا جائے اور لمبے عرصے سے بگیاپن نہیں جاری ہوئے جس سے ہم ابھیارتی جو تمام کورس ہوتے ہیں جو تمام پرکشائے ہوتے ہیں اس کو پارک کر چکے ہیں مگر اس پر بگیاپن نہیں نکل لائے جس سے ہمارے حوی سے کہیں نہ کہیں خطرے میں ہیں اور وہ ساتھن سے کہیں نہ کہیں بیسک ستھا منتری سے اس بات کی گوہاب لگاتے ہوئے نظر آئے کہ بگیاپن جاری کیا جائے جس سے ہم ابھیارتیوں کا اجول حوی سے ہو سکے ساتھیں ان کا کہنا ہے کہ اب لمبے عرصے سے بگیاپن نہیں جاری ہوئی ہے تو اس کو لے کر جو تمام ستھا کے بیبھاگ میں ادھکاری ہیں اس کو ان کو بھی آگت کرا کر اور رکھت پد اوپر جلد سے جلد بگیاپن جاری کر کے ہماری نکل کی جائے جی بیبانسو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا دھنے والد سنبھل میں کانگریس نے کیم کارالے میں بیٹھک کا اوجن کیا ہے بیٹھک میں آگے کی رڑنیتی بناتے ہوئے سیکٹر پروہاری بنائے گئے ساتھی راہل گاندی کی صدستہ ختم ہونے کو لے کر کانگریس گاؤں گاؤں میں گھم کر جنتا کے سامنے اپنا پکش رکھنے کا پریاس کر رہی ہے وہیں بیٹھک میں مکھی روپ سے وجہ شرما جلہ دکش کانگریس مرگوب آلم سونو شرما سعیت آنے لوگ بھی موجود رہے رائے بریلی میں تیج بارش نے کسانوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں بتا دیں کہ اچانک آئی بارش سے کسانوں کے گیہوں کی فصلوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے لگتار بارش اور اولہ ویسٹی کے چلتے لاکھوں اکڑ فصلوں میں نقصان ہوا ہے حالانکہ سرکار نے ادھگانیوں کو جانچ کا رپورٹ دینے کے عادش دی ہیں جس کے وابجود جانچ نہیں کی جا رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر کچھ دن اور موسم خراب رہا تو گئے ہوں اتپادن کے ساتھ ساتھ چارہ اتپادن پر بھی بورا اثر دیکھنے کو ملے گا ساتھ ساتھ اولے بھی گیرے ہیں اسے بہت نقصان ہوا ہے تو کتنے آپ کا مطلب کھیت نقصان ہو گیا ہوگا کافی گیرہ کریے گی کافی نقصان ہوگا ہے ساتھ ساتھ اولے بھی کافی گیرہ ہوگا ہے اسے کسان لوگوں کو بہت نقصان ہوگا ہے اچھا اب آپ لوگ مطلب کیسے اپنا گجارہ کریں گے اب جیسے جو پائدہ ہوگا وہی کھائیں گے جو گجارہ ہوگا دیکھا جائے گا کسے کہ ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کل بارس ہوئے رات میں کن کن فصلوں کو زیادہ نقصان ہوا ہے کن کن فصلوں کا زیادہ تر تو گیہوں کا نقصان ہوا اس کے بعد جو پکا سرسو تھا وہ بارس کے وجہ سے نقصان ہو گیا ہے خبر کرنوس ہے جہاں پریمی کے ساتھ مل کر کلیوگی بیٹی دوارہ اپنے ماں باپ کی نرمہ بھتیا کرنے والے معاملے میں کوٹ نے سجا سنا دی ہے بتانے کی جلا جج عجی کمار شواستو نے پریمی پریمکا کو عجیون کاراواز کی سجا اس کے ساتھ بساز ہرار کا جنبانہ بھی لگایا ہے بتا جا رہا ہے کہ ہتھیارین بیٹی کا پریمی رشتے میں ماما ہے اوی سمندوں میں بادھگ بننے پر بیٹی نے پریمی کے ساتھ مل کر اپنے ماتا پتا کو موت کے گھاٹ اتار دیا سرکاری وکیل نے فیصلے کی جنکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہتھیارین کا مقدمہ در جھونے کے بعد جان شروع کر دی گئی اس دوران پولیس نے مرتق دمپتی کی بیٹی اور اس کے پریمی کو گرفتار کیا تھا پانس سال چلے مقدمے میں کوٹ نے اب دونوں اوروپیوں کو عجیون کاراواز کی سجا سنا دی ہے دو لوگ کی ہتھیا ہوئی تھی دو لوگ پتی پتنی تھے اور ان کی ہتھیا اس کی پتری جو ابھیبتہ ہے اور اس کے ماما یعنی مرتق کے سالے کے دوارہ کی گئی تھی ان دونوں کے بیچ ماما اور ماجی کے بیچ عوائد سمبند تھے اور اسی عوائد سمبند میں جب اس کی ماما نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے جب لوکا ٹوکا تو اس نے گالی گلوچ کی اور پھر اپنے پریمی جو اس کا ماما بھی فیدہ باد میں ایک ادھیاپک سڑک حادثے کا شکار ہو گیا بتا دیں کہ ادھیاپک جلے کے گاؤں سکری میں ستیدنیجی سکشنس انسطان میں بطور پی ٹی آئی تینات تھا اس کا کہنا ہے کہ اس کے سکول کے ایک بچے کو صحیح ڈیس نہ پہننے پر ڈاٹا دیا جس کے بعد جب وہ گھر سے سکول کے لیے نکلا تو راستے میں ایک کار نے اس کی بائی کو ٹکر مار دی اس کے بعد اس پر حملہ کیا گیا فیلال غیل ادھیاپک کو بللوگر سے اسپطال سے فیدہ باد کے سیویل اسپطال بارشاہ خان علاج کے لیے بھرتی کر آئی گیا ہے جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ ادھیاپک کو کئی گم بھی چھوٹے آئی ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے انہیں آگے ریفر کر دیا گیا فیلال معاملے کی سوچنا سمبندی تھانا پولیس کو دے دی گئی ہے اب آگے کی کاروائی کی جائے گی کچھ لوٹ مار کری پیسے تھے دس پندرہ جار ایک لڑی تھی اور وہ ڈوٹی ہے سیکھ رہی ہو اس میں پرائیوٹ سکول میں تھا اور صبح جا رہے تھے آٹھ پجے ان بچے نے پیچھے سے گاڑی ماری ہے پھر وہ بچنے کی آگ کر رہی تھے پھر ڈنڈے لکار کے پھر اس پر بڑس پر رہے پانچ جنے تھے پانچ چھے جو بجے تو ہمیں ہی نہیں پتا یہ بجے کیا تھی ہمیں تو جب باد میں پیچھے بلنگڑ پہنچ گئے اسپتال میں جب پتا لگی جب بھاگے ہم تو دسویں تک کا سکول ہے بارویں تک کا سکول ہے پرائیوٹ سکول ہے پرائیوٹ سکول ہے سیوہ سینئر سکول 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 اچھا وہاں پہ آپ پڑھاتے ہیں آج صبح آپ جا رہے تھے سکول ایسی جانکاری ملی ہے پہلے میرے پیچھے کس چیز سے گاڑی تھی کون سی گاڑی تھی کار تھی کوئی اس کے بعد اس کے بعد جنہیں روڈ وارڈ نکالے گاڑے میں سے میں ان کی کیوں ہارے میں سکول کا بچہ دیکھا وینیت ننگلا کا ننگلا جوگیان کا رہنے والا وینیت وینیت گھٹنا کی خبر پا کر کوہران مچا ہوا ہے ہردوی ملاوات ہانا چھت کے تیرواں کلی مارک پر ٹرک نے بائک سوار کو ٹکر مار دی ہے حادثے میں ایک یوک کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی جبکہ دوسرا یوک گمبی روپ سے غائل ہو گیا ہے پتا دے کی مرتق اپنے دوست کے ساتھ دوائی لینے کرنو جا رہا تھا اسی دوران ہر پورا کے پاس تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی جس میں اس کی موت ہو گئی اور اس کا دوست غائل ہو گیا غائل کو آنان فاند میں کرنوج بھیجا گیا اور مرتق کے شو کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے گھٹنا سوچنا ملتے ہی پجروں میں کوہران مجھ گیا بتا دیں گے پولیس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر چالک کی تلاس میں جھڑ گئی ہے علیگرد کے تھانہ اکراباد چھت کے گاؤں فرید پور میں مسلم سمدائے کی ایک یوٹی نے ہندو یوک کے ساتھ پریم ویوا کر لیا تھا جس کے بعد اس کے سو سوال والوں نے اروپ لگائے کی یوٹی اور اس کے پریوار کے لوگ مسلم دھرم اپنانے کا دواب بڑھا رہے ہیں سوچنا کے بات کرنی سینہ کے پرادکاریوں نے اس کا زوردار ویروت کیا وہیں پیڑیت پریوار نے تھانے میں تحریر دے کر مسلم سمدائے کی پانچ اروپیوں کے خلاف مقدمہ دش کرایا ہے اروپے کی گاؤں کی مہلاؤں کے بہکاوے میں آ کر یفتی زد پر علی ہے کہ پورا پریوار یا تو مسلم دھرم اپنا لے نہیں تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی اب اس معاملے میں پانچ کے خلاف مقدمہ دش کر لیا گیا ہے اور آگے کی کروائی کی جا رہی ہے دھرم پریورتن کے پیشے میں ایک مہلہ کے ویڈیو کا سنگیان لیتے ہوئے تھانا اکرہ بات پولیس نے موقع پر پہنچ کے جانچ کی پرکرن ایک پتی اور پتنی کا ہے جو بھن دھرموں کے ہیں ویڈیو میں مہلہ دوارا پتی کو دھرم پریورتن کے لیے جبردستی کرنا سامنے آیا ہے پرابت تحریر پر سمیچین دھاروں میں پرکرن کی گہنتہ سے جانچ کی جا رہی ہے موقع پر پولتیا شانتی ویبستہ کائم ہے علیگرڑ میں دیرات بیٹے نے ماں پیدہ پر کینچی سے حملہ کر دیا ہے جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہی موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا اور آروپی بیٹے کو پولیس نے کرفتار کر لیا ہے ساتھی آروپی بیٹے سے پونچھتان کی جا رہی ہے بتا دے کہ آروپی کا کچھ دنوں سے ماتا پتا سے انبن چل رہی تھی جس کے چلتے اس نے گھٹنا کو انجام دیا وہیں ایس ایس پی کلا ندین ایتھانی نے بتائے کہ ویدانی کاروائی پرشلت کرتے ہوئے فیلڈ یونیٹ کو موقع پر بلائے گیا اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے پورا معاملہ جلا علیگر کے تھانہ بلائے گیا تدکال مہتے پر پولیس بہنچی ہے اور دروائے نے کھلوایا گیا ہے اور اس میں لڑکا دھاروپی اس کو طرح دھیراست میں لیا گیا اسے پوستائی کی گئی ہے آسفرات کے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس میں کئی جنگ سے اس کی اپنے معاواب سے انبن چل رہی تھی اور آج اس نے دھنا کو انجام لیا ہے ہردوی میں پولیس اور بدمارشوں کی بج متبھیڑ ہوئی ہے جس میں پچیس آر کا انعامیہ گرفتار ہو گیا بتا دیں کہ زہر خورانی گروہ کے سدسوں نے ایک یوک کی ہتیا کر دی تھی اور شف کو کوتوالی دہات علاقے میں فیک دیا تھا اس معاملے میں پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے لیکن ایک کیووک فرار تھا جس پر پولیس نے پچیس آر کا انعام گوشت کیا پولیس نے سوچنا پر آروپی کو گھرہ بندی کر پکڑنے کا پریاس کیا جس میں آروپی نے پولیس ٹیم پر دو فائر کیے آدھر رکشہ میں پولیس کی ٹیم نے فائرنگ کرتے ہوئے آروپی کے دائیں پیر میں گولی مار کر اسے گرفتار کر لیا جس کو علاج کے لیے میڈکل کالج میں بھرتی کر آیا گیا ہے آروپی پر لخناؤ کمیشنریٹ سمیت ویبین جنپدوں کے ایک درجن سے عدیق مقدمے درج ہیں فروری کے مہینے میں ایک ہریاما کا لڑکا تھا اس کو کچھ لوگوں نے کمیشنریٹ سدوبکہ کے پاس سے آروپ بٹھا لیا تھا بعد جریلہ پتات خدا کر اس کو بیوست کر دیا کتوالی دیہات ایریا میں اس کو مال دیا تھا اس سمماند میں 328 302 مقدمہ قائم گوا تھا اور کچھ لوگ arیسٹ کیے گئے تھے تب جانکاری ہوئی تھی جہر قرآنی والا گینگ ہے جو 13 مقدمے ہیں لوٹ کے اور کسی طرح کی گھٹناؤ کے لکھنوں میں بھی گھٹنائز نے کی ہے اس پر 25 عرق انہام کوشت کیا گیا تھا پولیس اس کو تلاش رہی تھی آج سوچ نہ ملی کہ یہ کسی ورداد کے لئے آنے والا ہے پولیس دورہ گھرہ بندی فلا ہوتا پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سو